خدا کی قدرت خدا کی قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے جو چیز خدا نے ہے بنائی جو چیز خدا نے ہے بنائی اس سے ظاہر ہے خوشنمائی اس سے ظاہر ہے خوشنمائی کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیا یعنی جو چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہوئی ہیں ان چیزوں سے خوشنمائی یعنی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے ہر چیز کا الگ رنگ ہے ہر چیز کا الگ انداز ہے چھوٹی بڑی جس طرح کی بھی چیزیں ہیں اشیاں ہیں ان سب کا الگ الگ انداز ہے ہر چیز کی ہے ادا نرالی یعنی ہر چیز کی ہر چیز کی بات انوکی ہے حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی دانائی نہ ہو کوئی حکمت نہ ہو یا اس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے اس کی قدرت سے پھول مہکے اللہ کے حکم سے پھولوں میں خوشبو ہے پھولوں پر پرندے آکے چہکے اور ان پھولوں پر پھر پرندے آتے ہیں اور چہکتے ہیں اور گیت گاتے ہیں چڑیوں کے عجیب پر لگائے چڑیوں کے عجیب پر لگائی یعنی چڑیوں کے الک انداز کے پر ہیں کوئی کس طرح کہا ہے تو مختلف مختلف چڑیوں کے پر ہیں یہ کس نے لگائی یہ اللہ نے لگائی اور پھول ہیں اتر میں بسائی یعنی پھولوں میں ایسی خوشبو ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی اتر کی بوتل اس پھول میں کسی نے ڈالی ہو یعنی اتنی خوشبو ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی چڑیوں کی بھانت بھانت آواز یعنی الگ الگ مختلف مختلف آوازیں جو ہم سنتے ہیں چڑیوں کی پھولوں کا جدہ جدہ ہے انداز ہر پھول الگ قسم کا ہے الگ انداز کا ہے شام آئی تو اس نے پردہ ڈالا شام آئی تو اس نے پردہ ڈالا یعنی اندھیرہ کر دیا پھر صبح نے کر دیا اجالہ پھر صبح سے کیا ہو گئی روشنی جاڑا یعنی سردی گرمی بہار برسات جاڑا گرمی بہار برسات یہ چار موسم میں ہر رت یعنی ہر موسم میں نیا سما نئی بات مٹی نے خدا مٹی سے خدا نے باغ ہو گائے یعنی آپ دیکھیں بنجر زمین ہوتی ہے اس میں سبزہ نکل آتا ہے باغوں میں اسی نے پھل پکائے اور پھر ان پودوں میں میٹھے میٹھے پھل نکل آتے ہیں تو یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے بچوں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے گائیں میں سے عجب بنائیں یعنی گائیں الگ ہیں بھین سے الگ ہیں یہ سب کچھ یہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی کیا دودھ کی ردیاں بہائیں اور پھر ان گائیں اور بہنسوں سے ہمیں کیا ملا ہمیں دودھ ملا پیدا کیے اونٹ بھیل بھیل گھوڑے پیدا کیے اونٹ بھیل گھوڑے ہر شئے کے بنا دیئے جوڑے اللہ تعالیٰ نے سنیا میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ان سب کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیئے یعنی نار ارمادہ روشن آنکھیں بنائی دو دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشن آنکھیں دی اور وہ بھی دو دو دی قدرت کی بہار دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں اسی لیے دی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خوبصورتی کو قدرت کی بہار کو دیکھیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا شکر ادا کریں دو ہونٹ دیئے کہ مو سے بولیں اور ہمیں ہونٹ اسی لیے دیئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں شکر اس کا کریں زبان کھولیں یعنی ہم ہمیشہ اپنی زبان سے شکر ادا کرتے نہیں بے شک ہے خدا کووی و قادر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ کووی ہے طاقتور ہے اور قادر ہے ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کر سکتا ہے ہر شئے اس نے بنائی نادر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قیمتی بنایا ہے نادر کا مطلب کیا ہے قیمتی تو بچوں آپ کو اس نظم سے کیا سمجھ پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں اور پھر ہونٹ اس لیے دے کہ ہم چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں ہمیں جو پودے دیئے ہمیں جو پھول دیئے ہمیں جو جانور دیئے اور ان جانوروں سے جو فائدے ہمیں مل رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے تو اس نظم کو آپ لوگ اچھے طریقے سے ترنم سے اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں تاکہ ہمیں جو